سبسکرائب کرئے اس چینل کو اور کلک کرئے بل آئیکن کو نیو نوٹیفکیشن کے لیے علیق جی ایس کلاسز میں آپ سبی کا ویلکم سواگتہ اور خیر مقدم کرتا ہوں اور شروع کرتا ہوں آج کا ویڈیو بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ اے ایم یو نے اپنے کچھ ایڈمیشن ٹیسٹ کے ایڈمیٹ کارٹ کو جاری کر دیا ہے یعنی کہ اب کنفارم جتنے بھی ٹیسٹ کے ڈیٹ آ گئے ہیں سب کا ٹیسٹ اپنے ہی شیڈول کے مطابق ہوگا کیونکہ اب ایڈمیٹ کارٹ آنا شروع ہو گئے اب یہ صرف ڈیٹ فائنل سکس اور نائنڈ انٹرینس کا نہیں ہوا ہے امید ہے کہ یہ بھی جلد ہی جلد فائنل ہو جائے گا یعنی کہ آپ یہ سمجھیں کہ اس سال کے آخر آخر تک یعنی دسمبر تک سب ہی کورس کے ایڈمیشن بھی ہو جانے کی پوری امید ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ای مئیو نے کس 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 کورس کے ایڈمیٹ کارٹ کو ریلیس کر دیا ہے یہ دیکھئے یہاں پہ شہرہ آپ کیسے ایڈمیٹ کارڈ کو ڈاؤنلوڈ کریں گے یہ دیکھئے یہاں پہ ایڈمیشن میں یہاں پہ ہے ڈاؤنلوڈ ایڈمیٹ کارڈ اس پہ آپ کلک کریے گا تو آپ کے سامنے جو پورٹل کھل کر آئے گا اسی سے آپ کو ایڈمیٹ کارڈ ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا یہ دیکھئے یہاں سے آپ سیلیکٹ کریے گا سیلیکٹ آ کورس سیلیکٹ آ کورس یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہ دیکھئے اب یہ اتنے سبجیکٹ کا آیا ہے یہ شو ہو رہا ہے جس کو آپ کو چاہیے آپ اس پہ کلک کر لیجے گا اور یہاں پہ آپ اپلیکیشن نمبر ڈالیں گے جو کہ آپ نے فارم جب فل کیا تھا تو جو آپ کو نمبر ملا تھا وہ اپلیکیشن نمبر آپ ڈالیے اور اس پہ کلک کریں گے تو آپ کا ایڈمیٹ کارڈ آ جائے گا اسے آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں گے اگر سپوز کریے کہ آپ کو اپلیکیشن نمبر نہیں معلوم ہے تو آپ اس پہ کلک کریں گے آپ اس پہ کلک کریں گے تو دیکھئے آپ کے سامنے جو ونڈو کھل کر آئے گا دیکھئے یہاں پہ آپ یہاں سے آپ پھر سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ کریں گے کورس سیلیکٹ کریں گے اور یہاں پارٹ آف کانڈیڈیٹس نیم کانڈیڈیٹ کا نام کیا ہے وہ ڈالیں گے اور یہاں پارٹ آف مدرس نیم یہاں پہ ڈالیں گے اس کے بعد نو یور اپلیکشن نمبر پہ کلک کریں گے تو آ جائے گا اور پھر اس کے بعد آپ ایڈمیٹ کارڈ ڈاؤنلوڈ کر لیں گے اور اس طرح سے آپ کا ایڈمیٹ کارڈ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا یہاں پہ دو تین پوائنٹ میں آپ کو نوٹ میں لکھا ہوا ہے وہ اور سمجھا دوں اگر کوئی بھی پرابلم آپ کو ہو رہی ہے ایڈمیٹ کارڈ ڈاؤنلوڈ کرنے میں تو دیکھیں ایمیو نے صاف صاف یہ لکھا ہے in case of any discrepancy اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم پریشانی ایرر آ رہا ہو تو آپ ایمیل کریں amu for admit card at the rate of gmail.com quoting your application number وہاں پہ لکھیں name لکھیں telephone number لکھیں and course لکھیں یہ چار چیز آپ کو لکھنا ہے application number name telephone number and course لکھ کر آپ اس پہ mail کر دیں next جب آپ test دینے آئیں گے تو اپنے ساتھ ایک extra photograph لائیے گا site جس کا ہو 2.5 into 3 cm کیا ہوگا یہ to be pasted آپ جب آئیں گے تو یہ paste کر کے لائیں گے attendance sheet پہ attendance sheet to be pasted نہیں یہاں پہ آپ photograph سے لے کے آئیں گے یہاں پہ attendance sheet پہ اسے paste کیا جائے گا at the space provided for the purpose failure to which you will be dimmed to be considered as absent اگر آپ اس میں اگر نہیں ایسا کرتے ہیں تو آپ کو absent مانا جائے گا to be کہاں paste کیا جائے گا attendance sheet پہ تو آپ کو ایک photograph extra آپ کو لے کر آنا ہے نہیں تو آپ absent کر دیے جائیں گے تو سوچ لیجئے کہ آپ test بھی نہیں دے پائیں گے next دیکھئے if candidate has applied for a course on more than one application number اگر آپ نے ایک ہی course میں جیسے suppose کبھی کہ پہلے apply کیا تھا آپ کو لگا کہ یہ غلط ہو گیا ہے پھر سے آپ نے دوبارہ apply کر دیا تو آپ کو جو صحیح لگتا ہے یعنی کہ جو form آپ کو لگتا ہے کہ میں نے یہ صحیح بھرا ہے تو اسی کا ایک ہی آپ admit card کوئی download کریے گا دونوں کا download مت کریے گا ایک admit card آپ download کریے گا یہاں پہ دیکھے لکھا ہوا ہے more than one application number use only the one that has appropriate information as per you claim such as claim of the category categories etc کوئی بھی اس طرح کوئی بھی اس میں جس میں آپ نے appropriate information دیا ہے آپ کے حساب سے وہی آپ admit card کو download کریں گے ہو سکتا ہے کہ پہلی بار آپ نے form fill کیا ہو کوئی category وغیرہ miss کر گئے ہو تو آپ نے پھر سے اگر بھرا ہو دوبارہ ایک ہی form کو تو جو دوبارہ والا آپ کو لگتا ہے کہ یہ زیادہ appropriate download کریے گا تو یہ تھا admit کا download کرنے کا پورا process اور ہاں ایک چیز آپ all دھیان سے سن لیجئے جب بھی آپ اس کا print کرائیں تو دو سے تین copy آپ print کرا لیجئے گا جو آپ یہاں پہ ٹیسٹ دینے آئیں گے تو وہ یہی پہ رکھ لیا جائے گا باز اوقات ایسا ہی دیکھا گیا ہے کہ canadians ایک ہی copy کراتے ہیں اور وہ یہاں پہ جمع کرا لیے جاتا ہے پھر انہیں roll number بھی نہیں یاد ہوتا ہے تو آپ ایک دو اکشٹر کرا کے اپنے پاس ضرور رکھ لیں تاکہ admission کے وقت بھی لا سکیں اور result دیکھنے میں بھی آپ کو کوئی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی thank you very much